آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں تیڈیس کے جو ڈیٹرن چاہتے ہیں کس ڈیڈیس کے لیے آپ کو کون سا فارم یوز کرنا ہے اور کس ڈیڈیس کا کیا ڈیو ڈیٹ ہے وہ ہم ڈسکس کرنے والے ہیں نمستے دوستوں میں سومن سرما آپ سبھی کا اسفاقت کرتی ہوں آپ کے اپنے چانل سومن ایڈوکیشن ہرگ میں تو چلیے ڈسکشن کو سٹارٹ کر لیتے ہیں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میں نے ایک ڈیٹیل پریپیر کی ہے so that آپ کو میں ایکسپلین کر سکوں جو ڈیڈیس کا ڈیو ڈیٹ ہے وہ ڈیڈیس کی ریٹرن کی ڈیو ڈیٹ کے ساتھ کون کو ان سے فارم آپ کو ڈیوز کرنے ہیں تو یہاں پہ آپ کو فارم نمبر کا کولم شو ہو رہا ہے ٹرانزیکشن ریپورٹیڈ اندہ ریٹرن تو کس ریٹرن کے لیے آپ کو کرنا ہے اور جو ڈیو ڈیٹ ہے وہ کیا ہے تو وہ ہم ڈسکش کرنے والے ہیں سب سے پہلا ہے فارم نمبر 24Q یہ کس کے لیے یوز ہوتا ہے ٹیڈیس آن سیلڈی اگر آپ سیلڈی کا ٹیڈیس ریٹرن فائل کر رہے ہیں تو فارم نمبر 24Q آپ کو یوز کرنا ہے اور اس کے کیا کیا ڈیو ڈیٹ سے وہ دیکھ لیتے ہیں تو فارم نمبر 24Q کا یوز کر کے آپ ٹیڈیس آن سیلڈی کا ریٹرن فائل کریں گے اس کی ڈیو ڈیٹ ہے فارسٹ قوارٹر اپریل میں جون اس کا فارسٹ قوارٹر ہوتا ہے تو ان تیروں کا جو آپ ریٹرن فائل کریں گے قوارٹرلی ریٹرن جاتی ہے ٹیڈیس کی تو فارسٹ قوارٹر کے لیے 31st of July اس کی لانسٹ ڈیو ڈیٹ ہوتی ہے آپ سیکنڈ قوارٹر دیکھ لیتے ہیں جس میں کی جولائی اگرسٹ سیپٹیمبر آتا ہے تو سیکنڈ قوارٹر کے لیے آپ کو جو ڈیو ڈیٹ ہوتا ہے 31st of October ہوتا ہے سیکنڈ قوارٹر کے لیے آپ کو 31st of October تک اس کی ریٹرن فائل کر دینی ہے اور تھرڈ قوارٹر دیکھ لیتے ہیں جس میں کی October, November and December یہ 3 منت آتے ہیں تو ان 3 منت کا جو آپ ریٹرن فائل کریں گے 31st of January تک کرنا ہے آپ کو یہ قوارٹر 3 کے لیے last due date ہوتی ہے اس کے بعد قوارٹر 4 دیکھ لیتے ہیں جس میں کی January, February, March آتا ہے اس کے لیے last due date ہے 31st of May تو یہاں پہ form number 24Q کا یوز کر کے آپ tedious on salary کا ریٹرن فائل کر سکتے ہیں قوارٹر وائز ہم نے دیکھا سیکنڈ ہے form 27Q tedious on all payments made to non-residence expect salary تو جو بھی آپ tedious deduct کرتے ہیں all payment کے لیے جو کی non-residence expect salary آپ کرتے ہیں اس کے لیے form number 27Q یوز کریں گے and اس کی جو last due date ہے وہ quarter wise دیکھ لیتے ہیں تو first quarter کے لیے 31st of July second quarter کے لیے 31st of October third quarter کے لیے 31st of January fourth quarter کے لیے 31st of May third ہے form number 26QB tedious on sale of property تو جو tedious on sale of property کا return آپ کرتے ہیں اس کے لیے آپ کو form number 26QB select کرنا ہے and اس کی جو due date ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں 30 days from the end of the month in which tedious is deducted جب آپ tedious render کرتے ہیں اس کے 30 days کے بعد آپ کو end of the month میں اس کا tedious جو return ہے وہ file کرنا ہے last ہے form 26QC tedious on rent جو tedious on rent کا return آپ file کرتے ہیں اس کے لیے آپ کو form number 26QC select کرنا ہے and اس کا return file کرنے کا due date کیا ہے 30 days from the end of the month in which tedious is deducted جو tedious آپ deduct جس منت میں کیا ہے اس منت کے 30 days کے بعد آپ کو اس کا return file کرنا ہوتا ہے تو اس ویڈیو میں ہم نے دیکھا جو tedious return چاہتی ہیں اس tedious return کے لیے آپ کو کونسا form select کرنا ہے اور اس کے due dates ہیں وہ ہم نے اس ویڈیو میں دیکھا I wish یہ ویڈیو آپ سے بھی لوگ کے لیے helpful day jogi thank you